اسلام اس طرف چاروں طرف سے کافروں کی نظر میں ہے مگر وہ یہ چاہتے ہیں ہم اسلام کو دبا دیں گے میں نے کہا بچے لگتے ہو رب کا فرمان سن لو فرمایا تم چاہتے ہو کہ دین مغلوب ہو جائے فرمایا دین ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گا آپ لوگ ڈٹ جائیں بس ہم نے حضور سے پیار کرنے حضور سے وفا کرنی ہے اور ہر حال میں وفا کرنی ہے بس انشاءاللہ یہ ابھی جیسے پیچھے ایک وزیر کہہ رہا تھا پاکستان میں مدرسے بند ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا میں نے کہا تیرا باپ بھی آجائے پاکستان کا مدرسہ نہیں بند کر سکتا اگر میٹھی میٹھی بولیاں سننا چاہتے ہو تو پھر ہمارے ساتھ سیدھے ہو کے چلو ہمیں تم نے نہیں بتانا کہ اسلام کیسے بیان کرنا ہے ہمیں رسول اللہ نے بتایا اسلام ایسے بیان کرنا ہم نوکر ہیں مولا علی کے اور ہماری پشت پر کھڑے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کپڑے ہمیں حضور دے رہے ہیں روٹی ہمیں حضور دے رہے ہیں کائنات کی ہر نعمت مجھے مصطفیٰ دے رہے ہیں انہوں نے تو سب کچھ قربان کیا ہمارا تو گیا ہی کچھ نہیں ہے اللہ کرے ایسا ہو کہ حضور علیہ السلام کے نام پر ہمارے جسم کی ایک بوٹی علاقہ اور قیامت کے دن رب پوچھے ہو تیریاں بوٹیاں بوٹیاں کیوں ہوئی ہیں کہ اگو ہر عاشق سکار کے قوے یا اللہ دنیا والے ہیں واسطے نہیں ہوئی ہیں تیرے حبیب واسطے ہوئی ہیں کہ اگو پھر رب کہہ دے ہاں ہاں میں جانتا ہوں جو تُو کہہ رہا ہے وہ تُو سچی کہہ رہا ہے اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا یہ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب رہے ہیں اسلام غالب ہوگا جی کمال کرتے ہیں کیوں نہیں غالب ہوگا اسلام غالب رہے گا بولیا اسلام غالب رہے گا انشاءاللہ ہم نے اسلام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری نسلیں بچیں گی حضور عمر یہ ہمارے بال دیکھ لیں یہ سفید ہو رہے ہیں ہم تو آپ کی نسل کی جنگ لڑھ رہے ہیں کہ آپ کی نسل کو حضور کی محبت مل جائے اور کیا جی خطیب کو کیا مسئلہ جئے ہیں ایک رات کی تقریب کے دس ہزار پر لے کر سارا دن سوتا ہے خطیب سارا دن سوتا ہے اس کو کوئی ٹینسل نہیں کوئی نہیں رات کو اس نے جانا ہے کان پر آت رکھ کر اس نے پچانوے مرتبت اس نے آپ سے سوان اللہ کہلو بیس پچیس منٹ اس نے ایک دو روایتیں سنا کر کرنم میں ہوگ گیا اپنی نسلوں کو حضور کی محبت سکھا یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ کل بڑے ہو کر کہیں گے خدا کا شکر ہے ہم نے بچپن سے ہی حضور کا نعرہ لبیک سکھا ہوا ہے یہ بچے یہ آپ اگر زندہ رہ گئے دادا بن گئے تو یہ بچے کہیں گے ہمارے دادا بو وہ ہیں جنہوں نے امیر المجاہدین کو دیکھا یہ بچے کہیں گے ہمارے دادا بو وہ ہیں جنہوں نے امیر علی سنت کو دیکھا دین کے ساتھ وفا کریں اسلام غالب رہے گا ساری باطل قوتیں سن لیں تم ٹل لگا لو تم اسلام کو نہیں دبا سکتے کیونکہ رب نے اسلام کی فطرت میں لچک لی ہے جو اس کو دباتا جاتا ہے اسلام اتنا ہی ابرتا چلا جاتا ہے میں نے کہا اوہ وزیر اطلاعات تو اس کو یہ کہنا چاہئے جی سین میں بند کر دیو جی سارے گروی دے کم ختم کر دیو سود دے کم ختم کر دیو جرمانے لینا چھڑ دیو ایک ٹول ٹیکس بند ہو جائے تو پاکستان ترقی کر لے کہتے ہیں مدرس سے بند ہوں گے جہاں سے رب کے نام کی آوازیں آتی ہیں حضور کے فرمان کی آوازیں آتی ہیں وہ بند ہوں گے اور میں کہ اکبر نہیں بند کر سکیا تو کہ میں بند کریں گا رہے گا یوں ہی ان کا ہاں ٹل آکے بولو انہوں پتہ چلے انہوں دے پتے پھٹ جا من انہوں پتہ چلے نہیں 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 کہ آوازوں کدھرے ہو رہو نہیں آ رہی ہیں کہ غوث پاک دے ملنگن دیا کہ نبی پاک دے شیرن دیا آواز آ رہی ہیں رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا جی رہے گا یوں ہی ان کا اور بس رہے گا یوں ہی ان کا اور واللہ رہے گا یوں ہی ان کا اور رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا